بہت سے لوگ زوجہ کے قریب نا جانے کی قسم اٹھا لیا کرتے تھے تو اس قسم کا اللہ نے پہلے میں اس کے طرف اشارہ کر دیا اور اس سے پہلے اللہ تعالی نے زوجہ سے کس طرح سے ہمبستری جائز ہے اور کون سی قسم نا جائز ہے اس کا تذکرہ کیا تو اب اسی مناسبت سے اسی نویت کا ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے عرب میں عادت تھی کہ عورت پہ یہ ظلم کیا کرتے تھے کہ کسی بات پہ بیوی سے ناراض ہو کر اس کو کہتے تھے اللہ کی قسم میں تُس سے ہمبستری نہیں کروں گا اب اجازت تو تھی مرد کو چار شادیوں کی تو وہ کیا کیا بلکہ زمانہ جاہلیت سے پہلے تو چار سے بھی زیادہ شادیوں کی اجازت تھی تو وہ کیا ہوتا تھا اس بیچاری عورت کو لٹکا کے چھوڑ دیتے اور وہ نہ اپنی جو سیکچول ڈیزائرز تھیں وہ حلال طریقے سے پوری کر سکتی تھی اور نہ اس کو طلاق دے کے کہیں اور نکاح کرنے دیتے تو قرآن نے زمانہ جاہلیت کے اس حکم کو ختم کیا اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لیں تو ان کو چار مہینے کا انتظار کرنا ہے کیا مطلب چار مہینے تک تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم رجوع کرو یا اس کو چھوڑ دو فرمایا اس چار مہینے کے دوران اگر وہ رجوع کر لیں یعنی قسم توڑ کے کفار ادا کر لیں اور زوجہ سے ہم بستری کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی اس قسم توڑنے پر ان کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ ایسی قسم اٹھا کے وہ عورت پر ظلم کر رہے تھے اور اس کے ہم بستری نہ کر کے اس کی حلال جو ایک ڈیزائرز ہیں ان کو پوری نہ کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قسم توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے وَإِنْ عَظَمُ التَّلَاقَ اور اگر یہ طلاق ہی کا ارادہ کرنے میں طلاق کا ارادہ یہاں قسم نہ توڑنے سے کنایا ہے یعنی کیا مطلب اگر وہ قسم نہیں توڑتے تو پھر اللہ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے لہذا اللہ سننے والا ہے ان کی بات کو کہ یہ انہوں نے کیا قسم اٹھائی ہے اور جاننے والا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا حکم دینا چاہیے تو اس کے لحاظ سے اللہ نے حکامات نازل کر دی ہے اس کی تفصیل حدیث میں ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے زوجہ کے پاس نہ جانے کی تو چار مہینے کے بعد اس میں زوجہ کو تلاق واقع ہو جائے گی اس کا اشارہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی دیا وَإِنْ عَظَمُ التَّلَاقَ فرما گر یہ تلاق قاضم کر لیں اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے اسی آیت کی وجہ سے اور اس بارے میں بہت سے صحابہ کے فتاوہ بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص زوجہ کے قریب چار مہینے تک نہیں جاتا قسم اٹھا کے تو چار مہینے بعد خود بخود تلاق پڑ جائے گی اور وہ تلاق بائن ہوگی یعنی ایک تلاق ہوگی مگر نکا ٹوڑ جائے گا اور اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن مجید نے وَإِنْ عَزَمُتْ طَلَاقَ کو فَإِنْ فَاعُو کے مقابلے میں ذکر کیا ہے یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے رجوع نہیں کیا اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ غفور رحیم ہے اور اگر تلاقی کا عظم کر بیٹھے ہیں کیا مطلب اگر رجوع نہیں کیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ تلاق کا عظم کر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کو عظمِ تلاق سے تعبیر کیا کیا مطلب مرد کا یہ عمل کہ وہ زوجہ کے قریب نہیں جائے اس عمل کو اگر کوئی شخص اس عمل پر قسم اٹھا لے اور چار مہینے تک اس قسم پر قائم رہے تو اللہ تعالی نے اس عمل کو عظمِ تلاق سے تعبیر کیا ہے کیا مطلب مرد کا یہ عمل تلاق سمجھا جائے گا تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ اگر مرد قسم اٹھا لے اور چار مہینے بیوی کے قریب نہ جائے تو عورت کو خود بخود تلاق واقع ہو جاتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد نے اس پر ظلم کیا تو شریعت پھر عورت مرد سے اختیار سلب کر کے تلاق واقع کرتی ہے چاکہ کہیں اور یہ نکاح کر کے اپنی حلال جنسی خواہش کو پورا کر سکے اور امام شافی رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو خود بخود تلاق واقع نہیں ہوگی البتہ عورت کو بزری عدالت تلاق لینے کا حق حاصل ہو جائے گا عورت عدالت میں مقدمہ دائر کر کے جج کے سامنے یہ ثابت کرے اور پھر جج اس پر تلاق واقع کرے گا تو دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن اس کا حاصل یہی ہے کہ ایسی صورت میں عورت کو بہرحال تلاق کا اختیار ہو جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام شافی کے اختلاف کا جو سمرہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خود بخود تلاق واقع ہو جائے گی اور امام شافی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ اسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے یا بزری عدالت تلاق لینا چاہتی ہے تو اس آیت میں زمان جاہلیت کا وہ حکم ختم کیا گیا اور مرد کو کہا گیا کہ تمہارے پاس چار مہینے تک جو ہے نا عورت یا جذبات سے کھیلنے کا تمہیں موقع دیا جا رہا ہے چار مہینے تک تم اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے یا تو رجوع کرو نئی رجوع کیا تو پھر معاملہ عورت کے ہاتھ میں چلے جائے گا